سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرتال گیارہ روز بیجاری، آوڈور، آپریشن ٹیٹرز، پیتھالوجی لیب بی بک درجنوں آپریشن ملتوی ہونے سے مریض پریشان مطالبات منظور نہ ہونے پر ڈاکٹرز کا سڑکوں پر آنے کا فیصلہ میاں والی ہیڈ پکا کے قریب ٹرافیک آلمناک حادثہ تیز رفتار ٹرک کی ایمبلنس کو ٹکر ایمبلنس میں لگا گیس سیلنڈر پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے نو افراد جل کر ہلاک مرنے والوں میں دو بچے، تین خاتین اور چار مرد شامل ہیں میاں والی حادثے میں ایک ہی خاندان کے نو افراد کی ہلاکت آبائی علاقے بھکر کی فضا سگوار، لاشیں ڈی ایش کیو ہسپتال میاں والی منتقل لوہہکین کا کہنا ہے میتے تابوت میں رکھنے کے لیے چالیس ہزار طلب کیے گئے خانے وال میں ڈینگی دے کابو ہو گیا متاثرین کی تعداد بیاسی تک دا پہنچی ایمیس ڈی ایش کیو ہسپتال کا کہنا ہے وارث سے متاثرہ افراد رابلپنڈی یا کراچی سے آئے ستائیس افراد کو تصدیق کے بعد نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا بھاولپور میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب سبزی کی قیمتیں سارفین کی پہنچ سے باہر دکانداروں کے منمانے ریڈ سے شہری پریشان لحسن تین سو چالیس، ادرک تین سو بیس، ہری مرچ دو سو، پیاز سو اور کماٹر ایک سو بیس روپے فیکلو تک پہنچ گیا توسا انتظامیاں کی غفلت محلہ نظام آباد کے مکینوں پر بھاری سبرج نظام درست نہ ہونے سے گلیاں جوہر بن گئی شہری گھروں میں محصور ہو گئے مکینوں کا ٹاف ٹائل لگانے ہیں سبرج نظام ٹھیک کرنے کا مطالب اور دنیا پور کے مرکزی قدیمی قبرستان پر قبضہ مافیا کا راج انگریز حکومت نے بتیس اکڑ قبرستان کے لیے وقف کیے باہر سیاسی خاندان پسری اسٹام پر قبرستان کا رکبہ فروخت کر رہا ہے اسی دنیا پور نے کاروائی کر کے ایک لاکھ رازی با گزار کرانے